موسیقی اس کے کئی نام دیئے ہیں سائیکولوجی میں اسے کئی بار منٹل ایگونی کہا جاتا ہے کئی بار سائیکولوجیکل پین کہا جاتا ہے لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ایک لائف کوچ ہونے کے ناتے کس طرح سے ان کی ہیلپ کروں جب تک کہ وہ مجھ سے پوری ٹریننگ نہ لیں کہ کس طرح سے وہ اپنے ایموشنل پین یعنی کہ بھاونات مکدرد سے باہر نہ آ جائیں فرینڈز اس ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایک پوائنٹ کو میں آپ کے ساتھ رکھوں گا کہ اس کے کارن کیا ہیں اس کے سمٹمز کیا ہیں اور اس سے کیسے آپ نجات پا سکتے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو آپ انت تک دیکھئے گا اور ہاں شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میں بہت ہی انفورمیشن اورینٹیڈ ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کر رہا ہوں انہیں آپ سمیسے پالیں اس لئے جروری ہے کہ آپ بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں شروع کرتے ہیں فرینڈز اموشنل پین اکثر آپ لوگوں سے ملتے ہیں جب بھی لوگوں کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا تو دیرے سے وہ آپ سے یہی کہتے ہیں ام فیلنگ اموشنلی ڈاؤن بہت ساری چنوٹیاں ہماری اموشنز پر آ جاتی ہیں اور یہ اموشنز ہمیں پوری طرح سے ڈسٹرب کر دیتی ہیں کئی بار جیسا میں نے آپ سے کہا ہفتوں کے لئے کئی بار مہینوں کے لئے کئی بار سالوں کے لئے اتنا ہی نہیں انہی اموشنل پینز کی وجہ سے ہم سائیکو سومیٹک ڈیزیز کو انوائٹ کرنے لگتے ہیں فور اگزامپل لوگوں کا مائیگرین لوگوں کا ڈائیبیٹیز لوگوں کا ہائی بلڈ پریسر لوگوں کا ایوین کینسر یہ ادھکانش بیماری یاد رکھے گا اسی اموشنل پین کی ہیں آسانٹسٹ پروو کر چکے ہیں کہ جو بھی ماحول آپ اپنی بوڈی کو دیتے ہو اموشنز کا ماحول وہی بوڈی سچائی بنا لیتی ہے اپنے لئے اور وہی بیماریاں ہمارے لئے پیدا کر دیتے ہیں کئی بار جب تک یہ بیماری آپ کے پاس نہیں آتی ہیں تو تب تک آپ کیسے سمجھیں کہ آپ اموشنل پین سے گزر رہے ہیں جب بھی آپ کو ہارٹ کے آسپاس پیلپیٹیشن بڑھ جائیں جب بھی آپ کے ٹنگلنگ یا انوانٹڈ کوئی بھی مومنٹ بڑھ رہا ہو آپ کے پیٹ کے آسپاس نابی کے آسپاس جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا دم گھٹ رہا ہے آپ سانس نہیں لے پا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بلڈ پریسر بڑھ رہا ہے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے جکڑ لیا ہے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سر میں ہتوڑے بج رہے ہیں آپ کو نید نہیں آتی آپ کا پیٹ ڈسٹرب ہو گیا ہے سمجھ لیجئے آپ اموشنل پین سے گزر رہے ہیں اور یہ جروری ہے کہ آپ اس سے جلدی سے جلدی پیچھا چھوڑانے کی ترقیبیں سیکھ لیں کیونکہ یہی اموشنل پین آپ کو دوائیوں کا شکار بنا دے گا اور کئی بار یہ سوسائیڈ جیسے انوانٹڈ بہیوئر کا کارن بن جاتا ہے آج ہمارے سبھی ایج گروپ کے لوگ اس اموشنل پین سے گرسیت ہو رہے ہیں کئی بار میں ینگ لڑکے لڑکیوں سے ملتا ہوں دس سال کا آٹھ سال کا بچہ ہے کیونکہ اس کے گھر میں وہ ماحول نہیں ہے جو ایک اچھا ماحول ہونا چاہیے کئی بار میں یوت کو دیکھتا ہوں کیونکہ ان کے پاس یہ اموشنل پین ہے اور اموشنل پین کی وجہ سے وہ اپنے لقشوں کو پورا نہیں کرتے کئی بار میں کپلز کو دیکھتا ہوں کہ وہ شادی کرتے ہیں تھوڑ دن بعد وہ الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی اموشنل پین پڑھاتا جو اس شادی کو خراب کر رہا ہے کئی بار یہی اموشنل پین آپ کے دن کو آپ کی سفلتہ کو اور آپ کی صحت کو پوری طرح سے برباد کر دیتا ہے کارن ہے اس کے کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ پاسٹ میں پڑے ہوئے کچھ ایک ٹروماز ہوں آپ کے پاس کچھ ابیوزز ہوں آپ کے پاس کسی نے آپ کا پیچھا کیا ہو انوانٹڈ لوگوں نے بار بار آپ کو تنگ کیا ہو کچھ ایسے باتیں آپ نے دیکھی ہو یا سنی ہو اپنی پریوار میں کہ آپ وہاں سے نکل نہیں پائے انوانٹڈ کرٹیسزم ہماری لائف میں بہت برا اثر چھوڑتی ہیں اور کئی بار یہ کرٹیسزم ہمیں ہمارے پیرنٹ سے ملتا ہے اور تو کئی بار ہمارے ٹیچر سے ملتا ہے کئی بار ہماری پیرس گروپ سے ہمیں یہ سب چیزیں ملتی ہیں اور وہیں پر ہمارا ادھورہ پن ہماری لائف میں پڑا رہتا ہے اس کے ایمپرنٹ ہمارے مائنڈ میں پڑے رہتے ہیں اور جیسے جیسے وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں ہماری جوانی میں بھی وہ ایک ریالیٹی کی طرح ہے ہمارے اندر ہمارے شریر کے اندر اپنے پرباب کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس ایک چوائس ہوتی ہے اس سمیے یا تو ہم ایک پینک کا شکار ہو جائیں اینگر کا شکار ہو جائیں یا پھر ہم ڈرگس لینے لگیں یا الکول لینے لگیں گھٹکہ کھانے لگیں اور ایٹنگ کرنے لگیں یا پھر اپنی جان لینے فرنڈز ان کارنوں سے جب بھی آپ بہر آنا چاہیں تو آپ کے لئے جروری ہے کہ آپ چاروں جگہ پر کام کریں جی ہاں چار جگہ ہیں آپ کی کام کرنے کی نمبر ایک ہے بوڈی دوسرا ہے مائنڈ تیسرا ہے ہارٹ اور چوتا ہے سول بوڈی مائنڈ ہارٹ کیونکہ جب ایموشن کی بات کرتے ہیں فرنڈز تو یہ ایموشن صرف ایموشن لیول پر نہیں پڑی یہ آپ کے سول لیول پر چلی جاتی ہے یہ آپ کے ہارٹ لیول پر چلی جاتی ہے ہارٹ کنچسنیس جب میں آج آج کل لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہارٹ کے اندر پوری کنچسنیس ہے ان ایموشن کو رکھنے کے لیے کئی بار آپ پائیں گے کہ آپ کے وہ ایونٹ آپ کو یاد نہیں آرہی لیکن آپ کا ہارٹ اسی طرح سے ریسپونڈ کر دیتا ہے جب بھی آپ کسی کو پین میں پاتے ہیں تو آپ کا ہارٹ سنک کرنے لگتا ہے پتا ہے یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ آپ اس چیزوں سے گجرے ہوئے ہیں ید پی وہ ٹریگر آپ کو یاد نہیں آرہے اس لیے آپ کا ہارٹ آپ کو یہ بیشانی دے رہا ہے مائنڈ مائنڈ تو بڑا کومن ہے اور بوڈی تو سب سے زیادہ سفر کرتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ چاروں جگہ کام کریں پہلی چیز ہے بوڈی کی بوڈی سے میں لیتا ہوں جب بھی آپ ایموشنل پین کو لمبے سمیں تک جھیل رہے ہیں یا ٹولریٹ کرتے آ رہے ہیں تو یہ پورے چانسز آپ کو دے گا کہ آپ انوانٹڈ بیہیوئر میں چلے جائیں او سی ڈی ہو سکتا ہے کوئی مینیا ہو سکتا ہے کوئی فوبیا ہو سکتا ہے آپ کی اوور ایٹنگ ہو سکتی ہے پینک اٹیک ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے کام آپ یہ کریں کہ آپ تھوڑی بہت ہلکی پھول کی ایکسسائز کرنا شروع کریں ایکسسائز آپ واکنگ سے شروع کر سکتے ہیں یوگا سے شروع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری کی ساری جو انگزائیٹی ہے وہ آپ کی بوڈی میں بھری پڑی ہے آپ یدی پی ایموشن ورڈ سمجھتے ہیں کہ یہ مائنڈ کا ورڈ ہے یہ مائنڈ کا نہیں ہے یہ ہارٹ کا اور مسلز کا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ امیڈیٹلی ایکسسائز کرنا شروع کریں ہلکی سی کرنا شروع کریں آپ بیس تیس منٹ بریسک واکنگ کرنا شروع کریں اس سے آپ کا ویٹ بھی بڑھے گا اس سے آپ کا میٹابولک ریٹ بھی بڑھے گا آپ کا ڈائیزشن بہتر ہوگا چہرے پر گلو آئے گا اور آپ کے اندر پڑی ہوئی جو ایموشنز ہیں وہ آپ ہینڈل کر رہے ہوں گے دوسری بات ہے کہ آپ اپنے کھانے پر دھیان دیں فرینڈز یاد رکھے گا جب بھی آپ کی ایموشنل پین ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ صرف اور صرف انہیلڈی فوڈ کھائیں جس کو آپ جنگ فوڈ کہتے ہیں امیڈیٹلی آپ اپنے فوڈ پر کام کرنا شروع کریں آپ گرین ویجیٹیبل کھانا شروع کریں فروٹس کھانا شروع کریں جب بھی آپ انہیں کھائیں گے تو آپ کی بوڈی کے اوپر جو لوڈ پڑ رہا تھا باقی کھانے کو پچانے کے لیے وہ لوڈ نہیں پڑے گا اور ایسے میں آپ کی بوڈی ہیل کرے گی یہ اس لیے جروری ہے کہ آپ ہلکا کھانا کھائیں اور وہ بھی ایسا کھانا کھائیں جو سیلف ڈائجسٹڈ ہو سکے وہی فروٹس ہیں اور وہی آپ کی ہول گرینز اور ویجیٹیبلز ہیں دوسری بات کرتے ہیں مائنڈ کے لیے یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے فرنڈز جب بھی آپ ایموشنل پین سے گزر رہے ہو پہلا آپ کام کریں گے کہ آپ کیریٹیو ہونا شروع کریں یعنی کہ آپ اپنے فوکس کو بدلیے جب بھی آپ پرانے فوکس پر رہیں گے تو وہ بار بار ایموشنل پین آئے گا اور یہ ایموشنل پین آپ کی بوڈی میں پین کر دے گا کئی بار ہماری بوڈی میں کوئی بھی پین نہیں ہوتا ہے سارے کے سارے پین جو ہیں مینیفیسٹڈ ہیں ہماری ایموشنل پین سے سو آپ سب سے پہلا کام کریں کہ ہمارا مائنڈ کیریٹیوٹی چاہتا ہے آپ کیریٹ کرنا شروع کریں نئی آئیڈیا کیریٹ کرنا شروع کریں کچھ نئے بچار بھلے ہی آپ ایک پویم لکھیں ایک کتاب لکھیں ایک بلوگ لکھیں آپ کیریٹیو بنیں دوسری چیز ہے آپ اپنے آپ کو شانت کرنا شروع کریں شانت کرنے کے لیے آپ کے لیے جروری ہے کہ آپ سٹل لیٹ کر صرف اپنے آپ کو اوبزرگ کر لیں اسے ہم ہماری بھارتی سنسکرتی میں شب آسن کہا جاتا ہے یہ سچ مچ میں آپ کے بہت کام آئے گا اسے میں بہت کرتا ہوں اور ایک مومنٹ آتا ہے جب آپ پوری طرح سے اپنی بوڈی میں آنے والی انگزائیٹی کو بھول چکے ہوتے ہیں یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کا مائنڈ اپنے پیٹرن کو چھوڑ رہا ہوتا ہے جب بھی آپ شواشن کریں گے تو آپ پوری طرح سے بوڈی کو شتھر کر لیں گے جب آپ کی بوڈی کسی بھی میسیز کے ساتھ اپنا ریسپونس نہیں دے رہی ہے تو آپ کے مائنڈ میں پڑے ہوئے پیٹرن اوٹومیٹیکلی ڈائی ڈاؤن یعنی کہ سماپت ہونے لگتے ہیں اتنا ہی نہیں آپ جب مائنڈ کے بات کر رہے ہیں تو آپ مائنڈ کو ریلیکس بھی کریں گے کریٹیو بھی کریں گے اور آپ مائنڈ کے لیے تیسرا کام بھی کریں گے کہ آپ کچھ ایک ایلیویٹیڈ اسٹیٹس میں رہنا سکھیں گے what do you mean by ایلیویٹیڈ اسٹیٹس for example آپ love کی emotion میں رہی ہے show love to someone enjoy the love of someone falling in love is a magical thing یاد رکھئے گا چاہے آپ کسی کام کے لیے پیار میں پڑ جائیں کسی ہو بھی کے لیے پیار میں پڑ جائیں یعنی کہ پیار میں ضرور پڑیے جب آپ خود سے پیار کرنا شروع کریں گے تو اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے دوسرا ایک happiness کی اسٹیٹ کریٹ کریے gratitude کی اسٹیٹ کریے آبھار ویکت کرنے کی جب آپ ان اسٹیٹ میں رہیں گے تو نشیط روپ سے پرانی اسٹیٹ کا pattern break ہو جائے گا اور جیسے آپ اسٹیٹ میں رہیں گے جو اسٹیٹ elevated اسٹیٹ ہے جو آپ کو بہتر emotion دے رہی ہے اور تیسری چیز اب میں لوں گا وہ ہے heart heart ہمیشہ ایک passion چاہتا ہے heart کو ایک passion چاہیے وہ یاد رکھے گا وہ logic کو نہیں لیتا کہ مجھے کتنا پیسہ کمانا ہے مجھے کس آدمی سے پیار کرنا ہے مجھے کس سے پیار نہیں کرنا ہے بس وہ پیار کی بات کرتا ہے یعنی کہ اسے ایک passion چاہیے آپ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں کتنا پیسہ وہ یہ نہیں جانتا لیکن جب بھی اس کے پاس کوئی بھی passion ہوگا بلہ ہی وہ پیسہ کمانے کا ہے وہ grow کرنے کا ہے وہ healthy رہنے کا ہے وہ اس passion کو enjoy کرتا ہے کہنے کا عرض یہ ہے کہ وہ logic mind جانے گا کہ کتنے کروڑوں آپ کو کمانے ہیں لیکن passion اس کے پیچھے جو ہے وہ heart جانتا ہے اور heart کے اندر وہ cells پائے گئی ہیں کہ جیسی اسے وہ passion ملتا ہے وہ immediately ان chemicals کو نکالنا شروع کر دیتا ہے جو chemical آپ کی بوڈی کو نئے طریقے سے پورے نئے طریقے سے define کر سکتے ہیں یہ old lady تیہ ہو چکا ہے ان cells کو ہم کہتے ہیں ICA cells جو ان chemicals کو نکالتی ہیں اس لئے آپ ایک passion کے ساتھ جیئے جب بھی آپ کے پاس emotional pain ہے آپ کا passion مر چکا ہے کیونکہ اس وقت آپ صرف اور صرف fight or flight mode میں آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا کیا achieve کر سکتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ سپنے ضرور دیکھئے اگر آپ دو سپنے دیکھیں گے تو آپ دو سپنوں کے پیچھے دو سو نئے سپنے جو چھپے ہوئے تو انہیں بھی پورا کر لیں گے اس لئے جب سپنے دیکھتا ہے وہ دل دیکھتا ہے دل کے سپنے الگ ہوتے ہیں mind کے سپنے تو صرف logical ہوتے ہیں دل کے سپنے emotion سے بڑے ہوتے ہیں سو اپنے دل میں ایک positive emotions کو اکھٹا کرنا شروع کریں انہیں بار بار بنانا شروع کریں اور جہاں تک soul کی بات ہے soul جب بھی آپ soul کو touch کرنا چاہیں گے تو soul آپ ایک ہی چیز کو لیتا ہے وہ ہے آپ کا contribution کہ آپ contribute کرنا شروع کریں چاہے ایک smile contribute کریں کسی کو ایک helping hand دے کسی کو کسی کو lesson سکھائیں کسی کی mentoring کریں جیسے آپ ان چاروں چیزوں پر کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس deep down جو triggers پڑے ہوئے ہیں جو آپ کو psychological pain دے رہے ہیں آپ کے شریر کو آپ کے پیسے کو آپ کے رشتوں کو جو قراب کر رہے ہیں وہ دیرے دیرے سماک ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے اندر سے ایک نیا ویکتی جن ملے گا وہ ویکتی جو ایک نئے فیچر کو develop کرے گا وہ ویکتی جو اپنے رشتوں کو بہتر کرے گا وہ ویکتی جو پوری health کو enjoy کرے گا یہ رہی وہ چار چیزیں body mind heart and soul آشہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہاں اسے آپ شیئر کریے گا لائک کریے گا لوگوں کو ایک بار فیر یاد دلاتے ہوئے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اس وقت آپ کے لیے خوبصورت ویڈیوز اور ویجویلائزیشنز کے لنک کیا پر دیئے گئے ہیں آپ کے ڈسکیپشن باکس میں جی ہاں آپ ان کا آنند لیجے گا آگے بڑھتے رہیے گا دھنیا بات موسیقی